اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے پاکستان کے دوسرے گورنل جرنل کے بارے میں جن کا نام ہے خاجہ نازم الدین اور پاکستان کے پہلے وزیراعظم لیاقت علی خان کے بارے میں سٹوڈنٹس قائد عظم کی افات کے بعد خاجہ نازم الدین جو اس وقت مشرقی پاکستان کے وزیراعظم تھے پاکستان کے دوسرے گورنل جرنل مقرر کیے گئے خاجہ نازم الدین کا تعلق داکہ کے نواب خاندان سے تھا متحدہ ہندوستان کے زمانے سے آپ صوبہ بنگال کے اہم سیاسی اور انتظامی عہدوں پر فائز چلے آ رہے تھے ان کو حکومت اور انتظامیہ کا وسیع تجربہ تھا کیا میں پاکستان سے قبل خاجہ نازم الدین انیس سو ستائی سے انیس سو تیتیس تک متحدہ بنگال کے وزیر تعلیم رہے انیس سو سینتی سے انیس سو اکتالیس تک وزیر داخلہ اور انیس سو ترتالیس سے انیس سو پنتالیس تک وزیر آزم کے منصف پر فائز رہ چکے تھے خاجہ نازم الدین چودہ سپتمبر انیس سوڑتالیس سے سترہ اکٹوبر انیس سو کامن تک گورنل جرنل کی حیثیت سے برسرے اقتدار رہے جب خاجہ نازم الدین پاکستان کے گورنل جرنل تھے تو خان لیاقت علی خان وزارت عزمہ کے حدے پر فائز تھے خاجہ نازم الدین بحیثیت گورنل جرنل اور خان لیاقت علی خان بطورے وزیر آزم کے دور اقتدار کے اہم واقعات یہ ہیں دور اقتدار کے اہم واقعات پڑھیں گے اہم واقعات میں سب سے پہلا واقعہ ہے وزیر آزم کے افتیارات میں اضافہ لیاقت علی خان قائد عزم کے دستے راست تھے اور پارلیمانی سیاست کا وصیح تجربہ رکھتے تھے سٹوڈنٹ اس لیے انہوں نے دور وزارت میں پاکستانی آنی تاریخ میں وزیر آزم کو مقام و مرتبہ اور اقتدارات کے لحاظ سے زیادہ اہمیت حاصل ہو گئے ملک میں پارلیمانی طرز حکومت کی بنیاد پڑی اور لیاقت علی خان وزیر اقتدارات کے حامل وزیر آزم کی حیثیت سے قوم و ملک کی قیادت کرنے لگے نمبر دو پہ حیدر آباد دکن پر بہارت کا قبضہ پاکستان قائد عزم کی فات کا سوگ منا رہا تھا کہ بہارت نے اپنے جارہانہ زائنگم ظاہرہ کرتے ہوئے دکن کی مشہور ریاست حیدر آباد میں فوجیں اتار کر پولیس ایکشن کے بہانے ریاست پر قبضہ کر لیا سٹوڈنٹس نمبر تیم پہ جونہ گڑ پر قبضہ بہارت نے ریاست حیدر آباد دکن پر قبضہ کرنے کے بعد گجرات کاٹیا وارڈ کی ریاست جونہ گڑ پر حلہ بولگر اس کا الہاق بہارت سے زبردستی کر لیا نمبر چار پر ہے بہارتی فوج کا پاکستانی سرحدوں پر اجتماع بہارت جو شروع دن سے ہی پاکستان کے خلاف بوزو اناد رکھتا تھا سٹوڈنٹس پاکستان کے لیے نیتنے امسائل پیدا کرتا رہتا تھا بہارت نے اپنی فوج کا نوے فیصد ہزا پاکستان کی سرحدوں پر لا کھڑا دیا وزیراعظم لیاقت علی خان نے لہور کے منٹو پارک جس کا نام اب اقبار پارک ہے میں ایک عظیم تاریخی اجتماع میں کہا اگر بہارت نے پاکستان پر حملہ کرنے کی جسارت کی تو انہیں عبرتناک سبق دیا جائے گا لیاقت علی خان کے اس جرتمندانہ بیان سے بہارتی جاہریت کے حوصلے پست ہو گئے نمبر پانچ پناہ گزینوں کی متروکہ جائداتوں کا تحافظ جنوری 1949 میں لیاقت علی خان نے بہارت سے پناہ گزینوں کی متروکہ جائدات کے بارے میں ایک معاہدہ کیا دونوں حکومتوں نے اپنے ملک میں تارکین وطن کی جائدات سمالنے کے لیے کسٹوڈین مقرر کیے نیز یہ تیپ آیا کہ دونوں ممالک کے پناہ گزین اپنی متروکہ جائدات فروخت کر سکتے ہیں مگر بہارت اپنے وعدے سے منحریف ہو گیا اور مسلمانوں کی جائدات حاصل کر لی نمبر چھے کشمیر میں جنگ بندی جنوری 1949 میں اقوام متحدہ کی مداخلت سے اصول جمہو کشمیر کی پاکستان اور بہارت کی جنگ بند ہو گئی اقوام متحدہ کے افسران نے جنگ بندی لائنوں تائین کر دی دونوں فریقین اس بات پر امادگی ظاہر کی کہ وہ کشمیر سے اپنی فوجیں واپس گھلا لیں گے اور وہاں کے بہشندوں کو اقوام متحدہ کی نگرانی میں ازادانہ رائے شماری کے ذریعے پاکستان یا بہارت کے ساتھ الہاق کے فیصلے کا حق دیا جائے گا لیکن بعد میں بہارت نے رائے شماری کے وعدے کی خلاف ورزی کی نمبر ساتھ بہارت کی مسلم اقلیت کے تحافظ کا مسئلہ اور لیاقت نہروم واحدہ پاکستان کے نتنے مسائل پیدا کرنے کی خاطر بہارتی حکومت کی شاہ پر بہارت کے اقوارات نے امتحاب سندھ ہندووں کو فرقہ ورانہ افسادات برپا کرنے اور بہارت میں مقی مسلمانوں کے قتل آم پر اقسانے کی پولیسی اختیار کر رکھی تھی چنانچہ آئے دین ہندو گنڈے بارٹی مسلمانوں کے گروہ پر حملہ آور ہوتے قتل و غارت کرتے اور انہیں خوف و زدہ اور حراسہ کر کے ترک وطن پر مجبور کرتے ایسے مظلوم اور رکھے ہوئے مسلمان مہاجرین کی روزانہ پاکستان آمد نے مہاجرین کے عبادکاری کے مسئلے کو بہت پچیدہ بنا دیا اور پاکستان کے لیے سنگی مشکلات پیدا ہو گئی سٹوڈنٹس مہاجرین کے پچیدہ مسئلے کو حل کرنے اور بہمی دلچسپی کے دیگر امور کو تیع کرنے کی گرہ سے نائنٹین ففٹی ون میں قائد ملت لیاقت علی خان بہارت گئے جہاں انہوں نے بہارتی وزیر آزم جوہر لال نہرو سے مزاکرات کیے جن کے انتیجے میں دونوں وزرائے آزم نے ایک بہمی سمجھوتے پر دستھت کیے جسے لیاقت نہرو پیکٹ کہا جاتا ہے اس معاہدے کی روز سے دونوں کمتوں نے اقلیتوں کے تحافظ کی زمانہ دی مہاجرین کی بحالی کے لیے سہولیات فراہم کرنے کا وعدہ کیا اور مزید مسلمان پناہ گزینوں کا داخلہ پاکستان میں بند کر کے پاسپورٹ اور ویزا سسٹم رائنچ کرنے پر اتفاق ہوا علاوہ تجارتی تعلقات کی استواری اور متنازم سائل کے پر امن تصفیع کا بھی عہد کیا گیا نیز تیپ آیا دونوں ممالک کے خبارات آئندہ ایک دوسرے کے معاملات کو ذرے بیس لاتے ہوئے احتیاط سے کام لیں گے لیکن وقت نے ثابت کر دیا لیاقت نہروں واحدہ عملن بیکار سابت ہوا کیونکہ ہندوستانی اخبارات نے کسی ذاپتہ اخلاقی پرواہ کیے بغیر مسلمانوں کے خلاف مدامانہ پروپوگنڈا شروع کر دیا نمبر آٹھ معاشی ترقی پاکستان نے اپنے 23 سالوں میں برامداد کا 70 فیصد زراد سے پورا کیا اس لیے لیاقت علی خان نے زراد پر خصوصی توجہ دی سوڈر سی سلسلے میں صوبہ سرحد کا وارسک پروڈیکٹ کابلے ذکر ہے یہ پروڈیکٹ پن بجلی اور آپ پاشی کے لیے شروع کیا گیا داؤد خیل میں خاد کا کارخانہ لگایا گیا بی آر بی کنال کی تعمیر کی گئی کیا میں پاکستان کے وقت سنتوں کا 4 فیصد پاکستان کو ملا کسی ملک کے لیے سنتی ترقی بڑی اہم ہوتی ہے لیاقت علی خان کے دور میں سنتی ترقی کی طرف برپور توجہ دی گئی گریلو سنتوں کی حوصلہ افضائی کی گئی جس سے ٹیکس ٹرائی انڈسٹری میں کابلے ذکر ترقی ہوئی بڑے کارخانے لگائے گئے حکومت نے خود سرمایہ کاری کی جپان سے باری مشینری درامداد کر کے ساتھ بڑے کارخانے لگائے گے کراچی چونکہ تب کا دارل حکومت تھا پاکستان کا اس لیے اس پر سنتی دباؤں بڑھانے کی بجائے ہیدر آباد، سکھر، لہور، فیصل آباد، راول پنڈی میں سنتیں لگانے کے لیے رجحان کو فروح دیا گیا نمبر نو پہ ہے اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات سٹوڈنٹس لیاقت علی خان نے بحیثیت پہلے وزیر آزم خارجہ حکمت عملی میں اسلامی ممالک کے ساتھ خصوصی تعلقات کو فروح دیا ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے قائد آزم نے ایران میں راجہ گزنفر علی خان کو سفیر بنا کر بیجا تھا جن کی کوششوں سے ایران اور بھی ایران اور بھی پاکستان کے نزدیک آ گیا جس کے انتیجے میں شائع ایران نے پاکستان کا دورہ کیا خان لیاقت علی خان نے انڈونیشیا اور دوسرے سلامی ممالک جو ازادی کے لیے جدو جد کر رہے تھے ان کی برپور حمایت کر کے انہیں پاکستان کا دوست بنا لیا سٹوڈنٹ لاشٹ پیم پائنٹ نمبر ٹین لیاقت علی خان کی شہادت پاکستان ابھی اپنے ابتتائی مثال پر قابو پانے کے بعد اپنے عظیم رہنما قائد آزم کے دستے راست قائد ملت لیاقت علی خان کی رہنمائی میں اپنی ترکھی اور تمیر کے اپتتائی مرحال تیہ کر رہا تھا کہ سولہ اکٹوبر انیس سو کامن کو سید اکبر نامی ایک پٹھان نے قائد ملت لیاقت علی خان کو راول پنڈی کے کمپنی باغ میں منقضہ ایک جلسے آمین کی تقریر کے اپتتائی حرف کی ادائیگی کے موقع پر ہی اپنی گوئی کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا موسیقی